اس مہینے کے اندر شب قدر وہ عظیم رات جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلت القدر جو شب قدر کو خیام کر لے ایمان و احتسابہ حالت ایمان سواب کی امید سے اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور مالک عز وجل اس رات کے بارے میں فرماتا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر ایک رات شب قدر یہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ایک رات اس ایک رات کی عبادت ایک ماہ کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے ایک ہزار مہینے کی عبادت سے ایک ہزار مہینے اس کی عبادت سے بہتر ہے ایک رات کی عبادت اور ایک ہزار مہینے تقریباً تیرہ سی سال کا عرصہ بنتا ہے اس رات کو تلاش کیجئے عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس رات کو پالوں تو کیا دعا کروں آپ نے فرمایا دعا کرو اللہم انک عفوون تحب العفو فاعف عنی اللہ تو معاف کرنے والا ہے تو معافی کو پسند کرتا ہے اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے کیا مطلب ہوتا ہے مجھے بھی معاف کرنے کا کیا مطلب ہے کتنے معاف کرتے ہیں میرے گناہوں میں سے 50% یا سارے سارے گناہ معاف کر دے کوئی گناہ نہ چھوڑے تو جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَعَفُوا لِحَا ان داڑھیوں کو بھی معاف کر دو پھر کہاں سے وہ کچھی رکھنے کی جاز مل جاتی ہے پھر کہاں سے وہ خشکشی داڑھی رکھنے کی جاز مل جاتی ہے پھر کہاں سے بلیڈ پھیرنے کی جاز مل جاتی ہے وہاں تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دعا کرو لیلت القدر میں میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے اور یہاں بھی نبی نے کہا اس داڑھیوں کو معاف کر دے کہو نہیں جی ایک موٹ ٹھیک رہن دی ہے موٹ تو تھلے کٹ لینی چاہیے دی اس کو بھی معاف کر دو جیسے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرتے ہو